پاکستان دھائیگن صاحب کی چیئرمین امران خان خطاب کر رہے ہیں آج جو میں آپ کے سامنے یہ میڈیا ٹاک کرنے آیا ہوں اس کا میں مقصد پہلے کلیر کر دوں کیا مقصد ہے اس چیز کا اس کا مقصد یہ ہے کہ اپنے ملک کے لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے کہ یہ جس طرف ہمارا ملک جا رہا ہے جس طبائی کی طرف ہمارا ملک جا رہا ہے میں اپنی ساری قوم کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اس دلدل میں جو ہم گھستے جا رہے ہیں اگر ہم ساری بحیثیت قوم اس کے اوپر اپنی آواز نہیں اٹھائیں گے تو مجھے خطرہ یہ ہے کہ یہ وہ ہونے لگا پاکستان سے جو کہ آج تک پاکستان کی تاریخ میں ہمارے ملک سے نہیں ہوا یعنی کہ ہمارا ملک اپنے بیرونے ملک کرزوں کی قسطیں ادا کرنے کے اوپر ڈیفولٹ کرنے جا رہے ہیں اور ڈیفولٹ کا مطلب یہ ہے کہ سارا جو باہر سے پاکستان میں فنڈنگ آتی ہے وہ سب رک جائے گی تو جو اس چیز کا مطلب سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب ایک ملک کے اندر ڈالرز کی انکم رک جائے گی تو اس سے کیا ہوگا کہ اگر آج ہمارا روپیہ گرتا جا رہا ہے اور اگر دو سو چوبیس ہے اس کی افیشل ریٹ اور مارکٹ میں ڈھائی سو روپیہ کبھی اگر ڈالر نہیں مل رہا تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ اس سے ذرا خدا نہ خاصتہ اگر ڈیفولٹ کرتا ہے تو اس سے کئی گناہ اور آگے چلا جائے گا اور میں یہ اس لیے اپنی قوم کے سامنے یہ بات آج کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے اوپر چوروں کا ٹولہ مسلط کیا ہوا ہے ان کو اس چیز کی فکر نہیں ہے کیونکہ ان کے ان کے جو لیڈران ہیں انہوں نے تیس سال سے اس ملک سے پیسہ چوری کر کے ملک سے باہر لے گئے ہیں ان کی ارب اور ڈالر کی جائے دادیں اور پراپٹیز باہر پڑے ہوئے ہیں ارب اور روپے نہیں ارب اور ڈالر کی ان کی پراپٹیز باہر پڑی ہیں تیس سال سے پیسہ چوری کر رہے ہیں ہدایبہ پیپر ملک جب پہلی دفعہ سامنے آئی تھی تو تب لوگوں کو اندازہ ہوا تھا کہ کس طرح یہ شریف خاندان جن کا فرنٹ میں تھا عساق دار جس نے دوہزار پچیس اپریل میں دوہزار پچیس اپریل میں ایک سو چونسٹھ کا بیان میجسٹریٹ کے سامنے لکھوایا تھا اور ایک سو چونسٹھ کا بیان وہ ہوتا ہے جب میجسٹریٹ پوچھتا ہے کہ آپ کے اوپر کوئی دباؤ تو نہیں ہے تو اس نے کہا نہیں میں یہ خود کہنا چاہتا ہوں کیونکہ اس وقت نواز شریف چھوڑ کے ملک باہر چلا گئے تھے سعودی ریبیا اور اس میں اس نے بتایا کہ کیسے وہ شریف خاندان کا پیسہ اس ملک چوری کا پیسہ تھا اس ملک سے لانڈرنگ کر کے یعنی غیر قانونی طور پر باہر بھیجتا تھا اور پھر کیسے ادھر وہاں ایک کوئی قاضی فیملی تھی ان کا نام بھی بینک اکاؤنٹس بتائے اور وہ پھر کیسے اس پیسے کو واپس پاکستان ریمیٹنسز کے نام پر بھیجتے تھے اور وہ پھر شریف خاندان میں چلا جاتا تھا تو یہ تو پیسہ جو پاکستان آ جاتا تھا جو پیسہ پاکستان نہیں آتا تھا اس سے پھر بڑے بڑے میفر میں اپارٹمنٹس بھی لیے گئے پھر ہائٹ پارک میں بھی لیا گئے پھر آفشور اکاؤنٹس بھی بنائے گئے تو یہ یہ آج سے تیس سال پہلے سے گیم چل رہی ہے اور اس ملک کا پیسہ چوری کیا ہنڈیے والے سے باہر بھیجا جس پیسے کی ضرورت پڑی وہ پاکستان مگوا لیا جتنا شباز شریف نے ٹی ٹی کر کے پاکستان پیسہ جو ضرورت پڑتی تھی کیونکہ کوئی گھر خریدنا ہے کوئی کچھ کرنا ہے وہ واپس آ جاتا تھا باقی پیسہ ان کا باہر رہتا تھا اب ان لوگوں کا جن کا پیسہ باہر پڑا ہوا ہے ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا پاکستان ڈیفالٹ کرے گا اگر ہمارا روپیہ گرے گا تو ان کا تو ڈالر میں پیسہ پڑا ہوا ہے ان کو تو فائدہ ہے اس لیے ان کو کوئی فکر نہیں ہے جتہ پاکستان جا رہا ہے فکر آپ سب کو ہماری طرح کے لوگوں جن کا کوئی باہر ملک سے انہوں نے میں نے جس نے تیس سال ملک سے باہر کمائی کی تھی اور جو اسی کمائی سے فلیٹ بھی لیا تھا جو سب کچھ بھیج کی آج اپنے ملک میں پیسہ جن لوگوں کا جینا مرنا پاکستان میں ان کے لیے یہ بڑا تشویشناک ہے کہ اگر ملک کے ڈیفالٹ کی طرف چلا گیا یہ سارے ہم جو پاکستان میں رہنے والے ہیں یہ ہم سب کو بہت بڑا نقصان ہونے والے ہیں اس سے یہ ہوگا کہ کوئی باہر سے انویسمنٹ پاکستان میں نہیں آئے گی جو ہمارے اپنے پاکستانی بھی پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں وہ کیوں اپنے ڈالروں کو روپیہ میں کنورٹ کریں گے جب روپیہ گرتا جا رہا اور ان کو خوف ہے گیا آگے اور گرے گا تو کسی نے اپنے ڈالر وہ ڈالروں میں پیسہ رکھے وہ کیوں کار کھانے لگائیں کیوں پاکستان ملے تو اس کے بہت دور کے اثرات پڑیں گے منفی اثرات ہمارے ملک پہ پڑیں گے تو لہٰذا میں اپنے پاکستانی قوم کے لیے آج یہ چیزیں رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے جو حالات ہیں ہماری ساری قوم کو سمجھنا چاہیے کہ یہ ہمارے ملک سے کیا ہو رہا ہے میں سب سے پہلے آپ کے سامنے یہ عداد و شمار رکھنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ میری ساری قوم یہ پہلے دیکھے کہ جب ہمیں یہ پاکستان ملا تھا دوزار اٹھارہ کو تو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا بیرونی ملک خسارہ تھا کرنٹ ایک آنڈ ڈیفیسٹ بیس ارب ڈالر کا کبھی اس ملک کی تاریخ میں اتنا بڑا خسارہ کوئی چھوڑ کے نہیں گیا اور یہ جب خسارہ چھوڑ کے گئے تو میں آپ کو ایک چیز سمجھانا چاہتا ہوں میری کوشش یہ ہے کہ میں اپنی قوم کو اس کو آگاہ بھی کروں اس کی تربیت بھی کروں اس کو ایز آپ کا ایک بڑا ہو کے آپ کو ایجوکیٹ بھی کروں کہ یہ ہوا کیا ہمارے ملک سے یہ جب خسارہ چھوڑ کے گئے تھے تو جو پٹرول جو تیل ہے جو اصل وجہ ہے کہ ہمارے دولر کیوں کم ہوتے ہیں کیونکہ ہماری جو سب سے زیادہ امپورٹ باہر سے ہوتی ہے جو ہم باہر سے خریدتے ہیں وہ ہے تیل پٹرولیم پروڈکٹس تو ان کے دور میں تقریباً آدھی قیمت تھی تیل کی عالمی منڈی میں جب ہماری بار یہ آئی تو یہ سمجھ جائیں کہ یہ تیل کی قیمت یہ جو کرونا سے کہ جب کرونا کے وجہ سے سپلائی شورٹیجز ہوئے ہیں تو ہمارے دور میں آخری وقت پہ ایک سو تین ڈالر سے تیل گیا ایک سو پندرہ بیس ڈالر تک بھی پہنچا تو جب تیل بڑھتا ہے تو پھر ہماری امپورٹس پڑھ جاتی ہیں امپورٹس بڑھتی ہیں ڈالرز ہمارے زیادہ خرچ ہوتے ہیں ڈالر کم ہو جاتے ہیں ڈالر جب کم ہوتے ہیں تو روپائے کے اوپر پریشر پڑھتا ہے تو اب یہ سمجھیں کہ یہ جو پاکستان چھوڑ کے گئے تھے اور ہم جو پاکستان چھوڑ کے گئے تھے ہاں یہ جو ہمیں انہوں نے ریجیم چینج پہ گیا تھا تو اس وقت پاکستان کی دوزار بائیس میں دوزار اکیس پہ پاکستان کے جو جی ڈی پی دولت میں اضافہ ہو رہا تھا وہ پانچ اشاریہ سات فیصد تھا اور جو ہمارا دوزار بائیس تھا چوتھا سال تھا اس میں چھ فیصد تھا پانچ اشاریہ سات اور چھ فیصد پاکستان کی تاریخ میں یہ صرف اور صرف اگر اس طرح کی پاکستان کی جی ڈی پی گروت ہوئی ہے دولت میں اضافہ ہوا یہ مارشل لاؤز میں ہوا تھا قیوب خان کے زمانے میں یا یہ زیاہ کے زمانے میں اور جنرل مشرف کے زمانے میں یہ کیوں ہوا تھا ان کے دور میں کیونکہ ہم ان کے ساتھ ان کی دو دفعہ جنگوں میں شرکت کر رہے تھے افغان وار میں اور وار آن ٹیرر میں اور اس سے پہلے ہم سیٹو اور سینٹو کے امریکہ کے ساتھ ملے ہوئے تھے پیکٹ میں کوڑ وار کے دوران جب ایوب خان کا دور تھا صرف ان دوروں کے اندر ہماری گروت ریٹ اس سطح پہ پہنچی تھی کیونکہ امریکہ سے ڈالرز مل رہے تھے پاکستان کو یہ واحد گورمنٹ ہے جو امریکہ کے ڈالرز نام ملنے کے باوجود اس نے پانچ اشاریات ساتھ اپنے تیسرے اور چھے چھ اشاریات پہ ہماری اکانومی گرو کی اور یہ یاد رکھیں کہ اس میں دو سال کرونا آیا تھا جو ایک ایسی وبا تھی جس نے دنیا کی اکانومیز کو تباہ کر دیا تھا ہندوستان کے حالات دیکھیں ان کی مرفی میں چل گئی تھی گروت ریٹ ایران کا دیکھیں جو ہمارے نیبرز کی بات کر رہا ہوں دنیا میں اور ابھی تک اس کے اثرات ہیں وہ کرونا کے تو ہمارے دور میں اس کے باوجود کے کرونا تھی اور اس کے اور یہ یاد رکھیں کہ دنیا نے ایک نالج کیا تھا کہ پاکستان وہ تین ٹاپ ملکوں میں جس نے سب سے بہترین طور پہ کرونا کو منیج کیا اور اس کی اس کا اس کے ثبوت کیا ہے کہ ہم نے اپنی اکانومی بچا لی اپنے غربت بچا لی اپنے روزگار بچایا لوگوں کا اور ہمیں اپنی انڈسٹری بچا لی اور ہم نے یہ پانچ اشاریہ سات اور چھ فیصد بگرو کیا ہماری ریکارڈ رمیٹنسز تھی بیرون ملک پاکستانی کو سب سے زیادہ ہمارے پہ اعتماد تھا اکتیسی رب ڈالر کی انہوں نے رمیٹنسز بھیجی جو ریکارڈ تھا نون لی کی دور میں انیس اشاریہ چھ فیصد رمیٹنسز تھی ہم نے اُدھر سے لے کے گئے سارے تین سال میں بتیس ارب ڈالر پہ ہمارا جو ڈیفیسٹ چھوڑ کے گئے ہم اس کے باوجود کے تیل کی قیمتیں ریکارڈ کی پرائیس پہ تھی ساری چیزیں بہنگی ہو گئی کرونا کی وجہ سے سپلائی شورٹیجز کی وجہ سے اس کے باوجود ہم جو جی ڈی پی چھوڑ کے گئے تھے کرنٹ اکاونٹ بیرونی ڈیفیسٹ وہ چار فیصد تھا نون لیگ چھوڑ کے گئے تھی پانچ اشاریہ آٹھ فیصد جب تاریخی سب سے کم تیل کی قیمتیں تھی ہماری گندم ستائیس اشاریہ پانچ ملین ٹن ہماری گندم تھی جو کے ریکارڈ تھا پاکستان کی تاریخ میں ہماری جو چاول تھا وہ نا اشاریہ تین ملین ٹن تھا جو ریکارڈ تھا ہمارا جو مکہی تھی وہ نا اشاریہ چھے ملین ٹن تھی وہ ریکارڈ تھی اور ہماری آخری سال میں جو گناہ تھا وہ تقریباً نوے نوے ملین ٹن تھا جو کے ریکارڈ تھا جو ان کی بجلی کی جنریشن تھی اب یہ سمجھیں انہوں نے بجلی جو کانٹریکٹ سائن کیے تھے پار جنریشن کے نون لیگ نے اس میں یہ تھا کہ اگر ہم بجلی خریدے یا نہ خریدے ہمیں کپیسٹی پیمنٹس دینے پڑتے تھے یعنی یہ ایک بجلی گھر کو جو انہوں نے جب ان کو کانٹریکٹ دے دیا انہوں نے جو سیٹ اپ کیے اس میں سے اگر پاکستان بجلی خریدے یا نہ خریدے پیسے پورے دینے پڑتے تھے جس کو کپیسٹی پیمنٹس کہتے ہیں تو اس کے لیے اگر آپ جب تک ہم بجلی اور انہوں نے اتنے زیادہ بنا دیئے کپیسٹی اتنے زیادہ کر دیئے ہمارے پاس ملک کے پاس طور طریقہ ہی نہیں تھا وہ بجلی استعمال کرنے کا ہمارے میں کپیسٹی نہیں تھی پیسے ہم پھر بھی ان کو دے رہے تھے تو اس کا مطلب بجلی کی کنزمشن بڑھائی جائے تاکہ ہم کم از کم ہمارے پاس آمدہ نہیں آئے وہ ان کو پیسے دینے کی تو انہوں نے اسی ملین یونٹس ان کے دور میں تھے ہم اس کو لے کے گئے ایک سو سولہ ملین یونٹس پہ اپنے دور میں بلین بلین ڈالر بلین یونٹس میں ارب یونٹس میں انہوں نے کوئی اپنی ایس ہے دور میں ڈیم نہیں بنائی ہم نے چھے ڈیمز کا شروع کیا جس میں دو بڑی ڈیمز تھی یہ پچاس سال کے بعد ہم نے شروع کیا ہم نے ہیلتھ کارڈ کیا جو کہ جو دنیا اکنالج کرتی ہے کہ ایک لانسٹ میگزین ہے جو دنیا کی سب سے بڑی ہیلتھ ایشوز کے اوپر میگزین آتی ہے جو سب سے ریسپیکٹڈ ہے اس میں انہوں نے ہماری تعریف کی کہ جو پاکستان ہیلتھ کارڈ لے کے آیا ہے یہ ہمارے سے بڑے امیر ملکوں کے اندر بھی اس طرح کی لوگوں کے لیے عوام کے لیے ہیلتھ انشورس نہیں تھی جو ہم لے کے آئے ہیں ہمارا جو اساس پروگرام تھا وہ انٹرنیشنلی اکنالج ہوا وہ جو کارنل یونیورسٹی تھی انہوں نے نہیں سٹینفرڈ یونیورسٹی کی ریسرچ نے کہا کہ پاکستان ایک فلائی ریاست کی طرف جا رہا ہے جو ہمارا اساس پروگرام تھا اور ہماری جو بلینٹری سنامی تھی جو ہم درخت لگانے کی کیمپین شروع کی ہوئی تھی یہ انٹرنیشنلی اکنالج کیا گیا یہ بورس جانسن برطانیہ کے پرائیم منسٹر میرا نام لے کے یونیورسٹی نیشنز میں تعریف کی کہ پاکستان ایک باقی ملکوں سے آگے نکلا ہوا ہے یہ موسم کی تبدیلی کی کی فائٹ کے اگنسٹ اور اب میں آتا ہوں کہ ہوا کیا پاکستان سے میں جو یہ آج میری پریس کانفرنس ہے اس کا مطلب اس کا مقصد یہ ہے کہ رجیم چینج ہوا یہ جب میں آپ کو اداد و شمار دے رہا ہوں یہ پاکستان کی جو ایکنومک سروے اور پاکستان اس میں یہ شائع ہوئے ہوئے اور میں یہ پھر سے کہوں کہ یہ اس حکومت نے شائع کیا ہے یہ ہمارے دور کی ایکنومک سروے میں شائع نہیں ہوئے تو یہ جو میں آپ کو دے رہا ہوں اداد و شمار یہ ہمارے ہر سال کی جو ایکنومک سروے نکلتی ہے اس میں سے میں آپ کو فگرز دے رہا ہوں اب دیکھیں ہوا کیا ووٹ آف نو کانفرنس آگئی جس دن ووٹ آف نو کانفرنس آئی تو ایک سو اٹھتر روپے کا ڈالر تھا آج اوپن مارکٹ کے اندر دھائی سو روپے کا ڈالر نہیں مل رہا آج افیشل ریٹ ہے دو سو چوبیس روپے ڈالر کی دھائی سو روپے کے اندر ڈالر آج پاکستان میں نہیں مل رہا جو بڑی امپورٹن چیز آپ کے لیے سمجھیں یہ لارج سکیل منیوفیکچرنگ انڈسٹری ملک کی دولت کے اضافہ کیسے ہوتا ہے جب آپ کی انڈسٹری بڑھے انڈسٹری بڑھتی ہے روزگار ملتا ہے آپ کے پاس چیزیں آتی ہیں لوگوں کو بیچنے کے لیے ایکسپورٹ کرنے کے لیے تو یہ ایک بیسک چیز ہوتی ہے جسے ایک ملک کی دولت میں اضافہ ہوتا ہے ویلت کریشن ہوتی ہے ہمارا جو آخری مارچ کا مہینہ تھا ستائیس فیصد پاکستان کی لارج سکیل منیوفیکچرنگ میں گروت ہوئی اس میں اضافہ ہوا اور یہ کتنے سالوں کے بعد پاکستان کی انڈسٹری اسی طرح روائی ہوئی اور انڈسٹری روائی ہونا آسان کام نہیں ہے کیونکہ انڈسٹری اگر آج فیصلہ بھی آپ کریں گے ان کو انسینٹیوز بھی دیں گے تو وہ ٹائم لگتا ہے کیونکہ فیکٹری مشینری بنانے پڑتی ہے امپورٹ وہ سیٹ اپ ہوتا ہے اس کو ٹائم لگتا ہے آپ اگر آج فیصلہ کریں فائدہ کریں کسانوں کا تو آج اگر اس کو انسینٹیوز دیں گے وہ چھے مینے سات مینے کے بعد وہ فصل ہو گائی گی لیکن انڈسٹری بڑی دیر لگتی ہے اس کو ختم کرنا بڑا آسان ہے اس کو چلانا بڑا مشکل کام ہے ہمیں ڈھائی سال لگے اپنی انڈسٹری کو اٹھانے کے لیے کیونکہ یہ جب نون لیگ گئی تھی انڈسٹری اس وقت بند ہو چکی تھی فیصلہ باد کے اندر جو فیکٹریان تھی ٹیکسٹائل کی ان کو ریل اسٹیٹ کے اندر وہ بدل رہے تھے اور بیروزگاری تھی ہمارے جو یہ مارس کیا میں بات کر رہا ہوں ٹیکسٹائل کا مزدور نہیں مل رہا تھا فیصلہ باد میں باہر سے لوگوں کو مزدوروں کو مگوانا پڑتا تھا ریکارڈ ہماری جو یہ ستائی سچاریہ سات پہ ریکارڈ ہماری انڈسٹری بڑھ رہی تھی جو آج سفر اشاریہ چار فیصد پہ پہنچ چکی ہے ادھر سے گر کے یہاں پہنچ چکی ہے یہ اکٹوبر کی فگرز ہیں سب سے زیادہ شور مچا ہوا تھا مہنگائی کا کہ جی مہنگائی مار چاہ گی عمران خان نے مہنگائی کر دی قتل کر دیا لوگوں کو مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ چینلز جو آج چپ کر کے بیٹھی ہوئی ہیں سناٹا چھایا ہوئے وہاں بول نہیں رہے وہ ان کو عمران خان کی گھڑی کی پڑی ہوئی ہے یہ بھی پہلی دفعہ ہویا کہ میں اپنی گھڑی بیچوں اس کو پر ہی شور مچ کی ہے میری ذاتی گھڑی ہے میں اسے بیچوں میں جو مرزی کروں اسے اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا کہ آج لوگوں کا جو معاشی قتل ہو رہا ہے ہمارے دور میں مائک جا رہا ہوتا تھا سب کے سامنے چھا جی بتائیں کتنی مہنگائی ہے کتنی تکلیف ہے چن چن کے آج کیوں نہیں جا رہا ہے جیمن پی ٹی امران خان ویڈیو لنک خطاب کر رہے ہیں ان کی جانب سے کہا گیا کہ جس طرف ملک جا رہا ہے قوم کو میں آگاہ کرنا چاہتا ہوں ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم اس وقت دلدل میں گھزیتے گھزیتے جا رہی ہیں بحیثیت قوم اگر آواز نہیں اٹھائیں گے تو وہ ہونے والا ہے جو تاریخ میں کبھی نہیں ہوا انہوں نے کہا کہ بیرونی کرزوں کے قسطیں ادا نہ کر سکنے پر ملک ڈیفولٹ کرنے جا رہا ہے اوپر دگنی ہیں آج مہنگائی اس دور کی کوئی کسی کو فکر نہیں ہے کہ مہنگائی میں کیا ہو رہا ہے پچاس سال میں سب سے زیادہ مہنگائی آج پاہی کتنے ہیں لوگ یہ کتنے ہیں وہ میڈیا ہاؤسز اپنے ضمیر جگائیں پیسہ سب کچھ نہیں ہے پیسے کے پیچھے چوروں کی نہ مدد کریں اس ملک میں چوروں کا نہ بچائیں اپنے پیسے ضمیر بیچ کے آج دگنی مہنگائی ہے اور کونسی قیامت آگئی کہ تب سے اور اب میں کتنا مہنگائی اصل تو ہوئی تھی تیل کی وجہ سے ہم کیوں پھسے ہوئے تھے امپورٹنٹ مہنگائی تھی دنیا میں تیل کی قیمت بڑھ گئی تھی کرونا کی وجہ سے سپرائی شورٹیجز تھے تو آج آج انٹرنیشنل مارکٹ میں تیل کی قیمت کیا ہے اسی ڈالر سے بھی نیچے آگئی ہے آج ستر اور اسی ڈالر کے بیچ میں قیمت ہے ہمارے دور میں ایک سو تین ڈالر سے ایک سو پندرہ ڈالر تک تیل کی قیمت تھی جس کی وجہ سے ہمیں مشکل پڑی ہوئی تھی مہنگائی روپنے کے لیے تو ہم جب کہتے تھے کہ باہر سے مہنگائی ہے تو اب تو کوئی نہیں سنتا تھا اور آج یہی لوگ جبکہ نیچے آ چکی ہے تیل کی قیمت اور آج مہنگائی اسپانوں پہ ہے آج سناٹا ہے آج ہمارے دور میں جو پٹرول اور ڈیزل تھا وہ ڈیٹھ سو روپے لیٹر پہ تھا آج کوئی دو سو چونتیس روپے پہ ایک ہے دو سو چوبیس پہ ایک ہے دو سو چھتیس پہ ڈیزل ہے تو آج کیوں نہیں جب ڈالر نیچے جب تیل نیچے آ گیا ہے تو آج کیوں نہیں کسی کو فکر کہ لوگوں کی کمر توڑ دی ہے یہ پٹرول اور ڈیزل کے اسوانوں پہ قیمت گئی ہے جو عام آدمی کو افیٹ کرتی ہے پھر جو اب میں خطرناک چیزیں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ دیکھیں ہمارا مسئلہ کیا ملکہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو دو خاندان تیس سال سے بیٹھے ہوئے تھے اور اسے پہلے ملٹری ڈکٹیٹرز تھے ساٹھ کی دہائی کے بعد کبھی کسی پاکستان کی حکومت نے زور نہیں لگایا ایکسپورٹس بڑھانے میں جب تک آپ ایکسپورٹس نہیں بڑھائیں گے ڈالرز ملک میں کیسے آئیں گے نون لیگ کے پچھلے پانچ سال میں ایکسپورٹس زیرو بڑی ہیں پانچ سالوں میں ان کی ایکسپورٹس نہیں بڑی تو جب ایکسپورٹس نہیں بڑھیں گی مجھے آج تک یہ نہیں سمجھائی کہ ملک کی دولت میں کیسے اضافہ ہوگا کیسے ایشیا ٹرن ٹائگر بنا دیں گے تو لاہور کو پیریس میں بنا دیں گے جب تک آپ کی ایکسپورٹس نہیں بڑھیں گی وہ ملک کبھی بھی کبھی بھی وہ ترقی نہیں کر سکتا اس کی دولت میں اضافہ نہیں ہو سکتا چائنہ چائنہ جو آج ایک ایک ایکنومک سوپر پاور ہے انہوں نے اپنی ایکسپورٹس آج ان کی پتہ نہیں دوزار ارب ڈالر کی ایکسپورٹس ہیں ہماری آج ایکسپورٹس جب ہمیں ملا تھا پاکستان چوبیس ارب ڈالر کی ایکسپورٹس تھی بائیس کورٹ پاکستانیوں کی اور ہمیں فخر ہے کہ ہم اس کو لے گئے تیتی سرب ڈالر پہ کیونکہ وہ بھی بڑا زور لگا کے کیونکہ کرونا تھا کرونا کی وجہ سے دنیا بند ہوئی تھی دو سال تو چائنہ بند رہا ہے تو اس کے باوجود ہم تیتی سرب ڈالر تو ایکسپورٹس کے اوپر کبھی کسی نے زور لگایا نہیں ہے تو آج پاکستان کے اندر جو خوفناک بات کیا ہے کہ ہماری ایکسپورٹس گرنی شروع ہو گئی ہے جو ہماری ایکسپورٹس بڑھ رہی تھی اور جو ریکارڈ پہ پہنچی تھی اور ہمارا خیال تھا کہ اگر ہم لیتے تو وہ اٹھتی سرب ڈالر پہ پہنچ جانی تھی وہ اب ہر ہر مہینے اٹھارہ فیصد ایکسپورٹس پاکستان کی گر رہی ہیں تو بجائے دولت میں اضافہ ہونے کہ وہ نیچے آ رہا ہے جو ہماری ریمیٹنسز ہیں جو ہمارا جو جو اوبرسیز پاکستانیز پیسے بھیجتے ہیں ایک تو ان کو اعتماد انہی ہے اس حکومت پہ دوسرا اور وہ ہے کہ ہمارا روشن ڈیجٹل ایکاؤن جس میں اوبرسیز پاکستانی پیسے بھیجتے ہیں وہ کام ہونے شروع ہو گئے ہیں پاکستانیز نے اپنا پیسہ نکالنا شروع کر دی اوبرسیز پاکستانی نے اور دوسرا کہ جب اتنا بڑا فرق آ جائے افیشل ڈالر کی ریڈ میں اور مارکٹ ریڈ میں تو وہ تو ایک دم سیدھا ہی اس کا فرق پڑے گا ریمیٹنسز میں تو جب ڈالر ہمارے ملک میں کم آنے شروع ہو جائیں تو اس سے سب سے بڑا سوال یہ ہوتا ہے کہ اب ہم اپنے کرزوں کی قسطیں کیسے ادا کریں گے اگر ہم ہم جو کوشش پوری پالیسی تھی کہ ڈالرز ہمارے بڑھے ہیں ریمیٹنسز بھی آئیں اور ایکسپورٹس ہماری بڑھیں جو بڑھ رہی تھی اور پھر ہماری کوشش ہے تھی کہ آئی ٹی کی ایکسپورٹس بڑھائیں جو پجتر فیصد ہم نے بڑھائی تھی جو فیچر ٹیکنالوجی کا ہے اور اس کے علاوہ جو انویسمنٹ لے کے آنی تھی جو ہم نے سپیشل اکنومک زونز بنائے ہوئے تھے جدرس ہم نے انویسمنٹ لے کے آنی تھی اور چائنہ سے ہماری بڑی آگے بات چل چکی تھی بدقسمتی سے چائنہ نے دو سال پھر سے بند ہو گیا چائنہ تو جو چائنہ آنا جانا ہی نہ ممکن ہو گیا ان کی جو کوارنٹین لوز ایسے تھے تو جو ہم نے ان سے اپنی سپیشل اکنومک زونز میں انویسمنٹ کروانی تھی اس نے بھی ہمارے ڈالر کی انٹیک بڑھانی تھی تو اب نا انویسمنٹ آ رہی ہے ایکسپورٹس ہماری نیچے جا رہی ہیں رمیٹنسز ہماری نیچے جا رہی ہیں ڈالرز ہمارے کم ہو رہے ہیں کرزے ہمارے بڑھتے جا رہے ہیں تو کس نے کس نے ادا کرنی ہے آج جدر پاکستان کھڑا ہے ہم یہ کیسے کس نے ادا کریں گے اور یہ میں پھر سے اسی پہ آ گیا ہوں کہ مجھے آج کیوں خطرہ ہے کیوں ہماری طرح کے لوگوں کو خطرہ ہے اور فکر پڑی ہوئی ہے اور کیوں ان کو نہیں فکر میں سب سے پوچھتا ہوں اپنی اسٹیبلشمنٹ سے پوچھتا ہوں اپنے ہر طبقے کے پاکستانی سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ کو فکر نہیں ہے کہ آپ پاکستان کدھر جا رہے ہیں میں جب الیکشنز کی بات کرتا ہوں میں الیکشنز کی اپنی ذات کے لیے نہیں بات کر رہا میں تحریک انصاف کے لیے نہیں بات کر رہا تحریک انصاف نے تو جب بھی یہ الیکشن کروائیں گے انشاءاللہ جس طرح کی پبلک سپورٹ ہے آج پی ٹی آئی کی پاکستان کی تاریخ میں کسی پولٹیکل پارٹی کی نہیں تھی چاروں صوبوں میں یہ پارٹی پھیلی ہوئی باقی تو دو پارٹیز رہی گئے ہیں چھوٹی چھوٹی پارٹیز صوبائی پارٹیز بن گئی ہیں تو انہوں نے تو جب بھی الیکشنز ہوں ہم نے جیتا ہے تو ہمیں یہ نہیں فکر کہ اگر الیکشن ٹائم پہ ہوں گے تو ہمیں کوئی فرق پڑ جائے گا مجھے خوف آ رہا ہے کہ جتنی دیر اب یہ گورنمنٹ چلے گی اس ملک کا جو معاشی بران ہے وہ بڑھتا جائے گا سیاسی طور پہ ملک میں استقام نہیں آتا تو معاشی طور پہ تو استقام آئی نہیں سکتا ساری دنیا کی کومن سینس ہے کہ معاشی تب ترقی کرتی ہے جب سرٹنٹی ہوتی ہے جب استقام ہوتا ہے میں اگر آج بزنس پہنوں میں آج ایک انویسٹر ہوں میں تو تب پیسہ لگاؤں گا جب مجھے پتا چلے گا کہ یہ چار پانچ سال کی حکومت چل رہی ہے اور میرے آج اگر پیسہ لگاؤں گا تو دو تین سال کے بعد جب مجھے اس کا نفع آنا شروع ہوگا مجھے جب یہی نہیں پتا کہ چھے بینے میں کیا ہوگا اور اگلے آٹھ بینے میں کیا ہوگا کون پیسہ لگانے لگا ہے اوپر سے پاکستان کی جس طرح میں نے کہا جب کریڈٹ ریٹنگ ہی گر گئی ہے جب پاکستان کے رسک ڈیفورٹ اتنی سو فیزت پہنچ چکی ہے تو کسی نے پیسہ نہیں دینا نہ کسی کمرشل بینک نے پیسہ دینا ہے نہ کسی انویسٹر دے آنا ہے تو یہ تو ان کے پاس تو اب کوئی روڈ میپ ہی نہیں ہے ان کی تو صرف اب ایک کوشش ہو رہی ہے اور کوشش ان کی اب آج کیا ہے کوشش بڑی سیدھی ہے کوشش ہے کہ نہ میچ اب یہ کھیل لی سکتے ہیں چھتیس جو بائی الیکشنز ہوئے تھے ان میں سے انتیس پاکستان پی ٹی آئی جیت گئی ہے اس کے باوجود کہ ان کے پاس پوری اسٹیٹ مشینری تھی ان کے ساتھ پورا جو اس ملکی الیکشن کمیشن ہے جس نے بے شرمی سے جس طرح انہوں نے ان کی مدد کی اور اسٹیبلشمنٹ ان کے تو اب تو کسی میں شک نہیں ہونا چاہیے نا کہ کون سیلیکٹڈ ہے جس کے ساتھ ان سب کے ساتھ سارے ملک کے جو بھی اس ملک کے پاور ہاؤزز تھے وہ ان کے ساتھ کھڑے تھے اس کے باوجود پجتر فیصد بائی الیکشنز پی ٹی آئی جیتی ہے اب اس خوف سے انہوں نے الیکشن نہیں کروانے ہیں نواز شریف وہاں باہر بیٹھا ہوا ہے اس نے وہ الٹا لٹک جائے گا الیکشن نہیں کروائے گا کیونکہ اس نے پتا الیکشن میں ریزلٹ ان سے بہت برا ہونا ہے لہٰذا یہ ڈیلے کرنا چاہتے ہیں ان کی تو اگر کوشش ہو تو یہ تو اس سے بھی آگے جانا چاہتے ہیں تو اگر یہ الیکشن نہیں ہوگا طریقہ انصاف کا نقصان نہیں ہونے لگا ملک کا نقصان ہو رہا ہے ملک جس تیزی سے نیچے جا رہا ہے مجھے چھوڑیں باہر کے کوئی بھی انڈیپینڈنٹ جو معیشت کے تجزیہ کار ہیں کسی سے پوچھ لیں یہ جو موڈیز اور فچ جو کریڈٹ ریٹنگ کرتے ہیں دنیا میں ملکوں کی کیا وہ تو ہمارے ساتھ نہیں ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ آج پاکستان کی ریٹنگ بلکل نیچے گر چکی ہے جو آج اگر ہماری جو سی اے ڈی ہے جو ہمارا جو ساری جو کریڈٹ رسک ہے آج پاکستان کی جو آج سو فیصد پہ پہنچ چکی ہے تو وہ تو ہمارے نہیں ہیں اس کا مطلب سارے چیزیں بتا رہے ہیں کہ ملک جا رہا ہے اس وقت معاشی تباہی کی طرف اور اس کو نکالے گا صرف الیکشن اب یہ کیا کوشش کر رہے ہیں میں قوم کے سامنے آخر میں یہ بات رکھنا چاہتا ہوں ان کی کوشش کیا ہے ان کی نمبر ون کوشش یہ ہے کہ ان کے سارے کرپشن کے کیسز ختم مجھے بڑے افسوس سے کہہ رہا پڑتا ہے کہ ان کو این ار او ٹو دیا گیا اور جس نے دیا ہم سب جانتے ہیں کس نے ان کو این ار او ٹو دیا این ار او ون جنرل مشرف نے دیا این ار او ٹو ادھر جو ملک کا طاقت میں تھا اس نے دیا اور اس کی وجہ سے کیا ہوا ہے کہ سارے کرپشن کے کیسز ان کے ختم ہو رہے ہیں ایک ایک کے اور وہ کرپشن کیسز جو ان کے دور میں بنے ہوئے تھے یہ کیسز ہمارے دور میں نہیں سوائی شباہ شریف کے کیسز جو جو ایف آئی کا کیس تھا اور جو وہ ٹی ٹی کا کیس چوبیس عرب کے جو اس خاندان پر کیسز تھے باقی سارے کیسز ان کے پرانے کیسز تھے سارے کیسز باری باری ماف ہو رہے ہیں انہوں نے این ار او ٹو اپنے آپ کو این ار او ٹو جو کہ اسیمبلی کے اندر قانون پاس کر کے جو نیپ میں ترمیم کی ہے اب یہ سب بچ جائیں گے اور یہی مقصد ان کا آنے کا تھا ملکہ پھر سے میں آپ کو ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ ان کے پیسے باہر پڑے ہیں تو ان کو کرپشن کے اپنے کیسز ماف کروائیں گے ایک ایک کر کے ہر روز ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی وہ پہلے مریم بچ گئی پھر اس کے بعد وہ اصحاق دار آیا وہ ڈرائی کلین ہو گیا اس کے بعد اب یہ رانہ سنا اللہ کو بھی انہوں نے فیصلہ کیا کہ جی تو بالکل ہی صاف اور شفاف ہو گیا اور پھر اب سلمان شباز صاحب لندن سے واپس آ رہے ہیں جو کہ مفرور تھا کس چیز پہ مفرور تھا کیونکہ یہ اس کی کمپنی تھی رمضان کا یہ اس کا سی او یا ڈریکٹر تھا سولہ عرب روپے کے انہوں نے نوکروں کے نام پہ پیسہ لیا اور ان کی فیملی میں ڈسٹیبیوٹ ہوا کوئی بھی دنیا میں اس کیس میں نہیں بچ سکتا تھا اور وہ اس لیے ایک دم جب اسے پتا چلا وہ باہر بھاگ گیا اور اب وہ واپس آ گیا ہے کیونکہ وہ بھی ڈرائی کلین ہوگا چار گواں مر چکے ہیں جیسے ان کی حکومت آئی چار گواں اس کیس میں مقصود چپراسی والے کیس میں مر چکے ہیں مقصود چپراسی بھی بچارہ مر چکا ہے ڈاکٹر رزوان بھی مر چکے ہیں جو انویسٹیکیٹر تھے تو ادھر سے بھی پاک ہو جائیں گے اس لیے وہ واپس آ گیا ہے اور جو ٹی ٹی کے کیس ہیں جو انہوں نے فالودہ والا اور غیرہ کے نام نام اور پتہ نہیں چینی والا کے نام پہ جو کبھی پاکستان سے باہر بھی نہیں گئے تھے انہوں نے ان کے پاسپورٹ لے کے تو اربوں روپیہ ان کے نام پہ پاکستان مقوایا وہ بھی اب سارے کیسز میں ڈرائی کلین ہو جائیں کیونکہ نیب کا اپنا اوپر آدمی انہوں نے رکھ دیا ہے ایف آئی آئی کا انہوں نے اپنے دونوں آدارے تباہ کر دی ہیں صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور باقی ان دو اداروں کا یہ کام اب ہے کہ کیوں یہ ٹائم چاہتے ہیں یہ ٹائم اس لیے چاہتے ہیں کہ تحریک انصاف کے اوپر کیسز کیے جائیں عمران خان کو ڈسکوالیفائی کیا جائے کیسز ڈھونڈو کسی طرح اس کو ڈسکوالیفائی کیا جائے اپنا انہوں نے ایک بددیانتدار الیکشن کمیشنر بٹھایا ہوا ہے کبھی کسی ملک کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ وہ ایک آدمی دھائی سال سے ہمارے خلاف فیصلے کر رہے ہیں ہم آٹھ تفاہ عدالت میں گئے ہیں اس کے فیصلوں کے خلاف انہوں نے اوورٹرن کر دیا اس کے فیصلے رد کر دیا ہم سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں اس کو لے کے گئے ہوئے ہیں ہم نے اس کو پر کیسز کیے ہوئے ہیں ہمارے کیسز نہیں سنے جا رہے ہیں اور وہ ہمارے پر کیسز پر کیسز کیے جا رہے ہیں اور صرف ایک پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ مجھے ڈسکوالیفائی کر رہے ہیں اور ہماری پارٹی کو نقصان پہنچائے ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ اور میں جو اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑا جو میں آخر میں بات کرنا جاتا ہوں وہ آزم سواتی کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایسا میں نے اپنے ملک میں مارشل لوز میں ایسے حالات نہیں دیکھے جو آزم سواتی سے ہو رہا ہے آزم سواتی کا قصور کیا تھا اس نے ایک ٹویٹ کی اس کے اوپر جو اس کو سزا ملی ہے کون سے معاشرے کے اندر اس طرح کا ظلم ہوتا ہے کہ ایک سینیٹر اپنا پوائنٹ او ویو نہیں دے سکتا بھئی آپ کہہ دیں نہیں دیا لیکن یہ تو نہیں کر سکتے آپ کو ننگا کر کے اس کو مارو بچوں کے پوتوں پوتیوں کے سامنے اس کے اوپر ظلم تشدد کرو اس کے بعد اس کو یہ جو آپ کر رہے ہیں اس کے پھر بیوی کے اور بیٹی کے سامنے گندی کسیٹ بھیجو اس کے بعد وہ اس کے اوپر کیسز کر دو کوئی تیس کیسز کر دو اس کے اوپر جو ہارٹ کا مریض ہے اس کو کوئٹہ بھیجا جائے اس انحالات کے اندر پھر اس کو آپ سندھ پچھا دی ہے اس کے گھر کے اوپر انہوں نے واردات کی ہے ایک دم سیڈیو کو پتا چل گیا کہ اس نے کچھ اس کا گھر سیل کر دیا کونسی دنیا کے اندر اس طرح کے حالات ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو جمہوریت کہتی ہے یہ ظلم کا نظام ہے اس کی انتہا ہے اس کے اوپر میں صرف ختم کرتا ہوں حضرت علیو کا کال سے کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن اس طرح کا ظلم کا نظام نہیں چل سکتا خان صاحب یہ بتایا ہے ایک 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 کر کے خان صاحب یہ رہنمائی فرمائیں کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ آپ کی اسمبلیاں تحلی کرنے کی جو اعلان ہے اس کو سنجیدہ نہیں لے رہی نہ تو مزاقرات کی میز پر بیٹھنے کی تیار ہے اور نہ ہی وفاقی اور دو دوسری سبائی اسمبلیاں تحلی کرنے کی طرف آ رہی ہے تو ایسے میں کیا آپ اپنی اسمبلیاں تحلی کر کے الیکشن میں چلے جائیں گے یا جو آپ نے ایک ان کو ایک وقت دیا تھا کہ یہ بیٹھ کر مزاقرات کی میز پر آئیں وہ تو سنجیدہ نہیں لے رہے دیکھیں آپ نے یہ بات کیا کہ تاقیر سے کروانا چاہ رہے ہیں اور یہ بالکل نظر بھی آ رہا ہے کہ وہ بھی لیٹ کرنا چاہ رہے ہیں خان صاحب اس پہ آپ کی پارٹی کا کیا موقف ہوگا کیا آپ کوئی اگریسیو موٹ کے اندر آگے آئیں گے احتجاج میں یا جیسے ابھی آج کل ہلکا پھلکا ہلکے مستیویںس کے اندر احتجاج کر رہے ہیں یہ جانی لکھیں یا کوئی بڑی کال دینے جا رہے ہیں آپ آگے دیکھیں سب سے پہلے تو مجھے کبھی کوئی شک نہیں تھا کہ نواز شریف یا زرداری کبھی بھی الیکشنز کی طرف نہیں جائیں گے اور کیوں مجھے شک نہیں تھا کہ دونوں اس ملک کے بڑے مجرم ہیں یہ کرپٹ لوگ ہیں ان کو ڈر لگا ہوا ہے کہ اگر یہ الیکشنز میں ہار گئے تو ان کو ڈر یہ لگا ہوا ہے کہ اتنی محنت سے جو انہوں نے سات مینے میں اپنے کیسز ختم کی ہیں یہ پھر نہ ریوائی ہو جائیں ان کا انٹرس پاکستان ان کا انٹرس نہیں ہے ان کا انٹرس ہے کہ پہلے کیسے چوری کرو اور پھر چوری کو بچاؤ کیسے تو مجھے کبھی کوئی شک نہیں تھا کہ انہوں نے الیکشنز نہیں ماننا میری کوشش یہ ہے کہ اس ملک کے جو ادارے ہیں وہ اس وقت ملک کا سوچے یہ میں عمران خان اپنا نہیں سوچ رہا مجھے اپنے ملک کا خوف آیا ہوا ہے اور اگر یہ ملک خدا نہ خاص تھا جس طرف تیزی سے جا رہا ہے جو دنیا کہہ رہی ہے آپ کے ڈیفورٹ کی طرف جا رہا ہے اگر یہ ادھر چلا گیا اگر کسی نے مثلا یہ ہوپ کر رہے ہیں کہ آئی ایم ایف یا چائنہ بیل آؤٹ کر دے گی اگر انہوں نے نہ کیا تو یہ ملک کی جو حالات ہوں گے یہ سارا ملک افیکٹ ہوگا ہر وہ آدمی جس کا جینا مرنا پاکستان میں افیکٹ ہوگا ہے سوائے وہ جنہوں نے ڈالرز میں اپنے پیسے بھائے رکھے ہوئے لہٰذا میں نے جب یہ فیصلہ کیا تھا مجھے پتا تھا انہوں نے نہیں الیکشن کروانے اس لیے ہمارا پلان پورا وہی ہے جب میری تیاری ہوگی میں نے آپ کو کہا ڈیسیمبر میں انشاءاللہ ہو جائے گی میں اپنے وہی جو میں نے اناؤنس کیا اسی پہ میں چلوں گا میں اسیمبلی سے نکل جاؤں گا خان صاحب یہ بتائیے کہ آزم سواتی کے خلاف اسلام آباد میں مقدمہ درج ہوتا ہے بلوچتر میں ہوتا ہے پھر ان وہ اٹھا سیند میں لے گئے ہیں شباز گل کے خلاف مقدمہ درج ہوئے اس بارے تو ان کے خلاف لاہور کے اندر مقدمہ درج کیا گیا جہاں پر پی ڈی آئی اور کافری کے مشترکہ حکومت ہے ان کے خلاف جو مقدمہ درج اگر کیا چودی پرویز نہیں اس میں انوالف ہیں یا کوئی اور طاقت انوالف ہے کون اس میں یہ مقدمہ درج کر رہے ہیں دیکھیں میں اس میں چیک کروں گا کہ یہ جو شباز گل کے اوپر مقدمہ ہوا اس کے پیچھے کون ہے ہم دیکھیں امید رکھتے ہیں میں آج بھی امید یہ رکھتا ہوں کہ ہمارے سے جو ہوا ہے پچھلے سات مہینے میں جس طرح کا ظلم ہوا ہے ہمارے ساتھ کبھی کسی ڈیموکریسی میں تو ہو ہی نہیں سکتا لیکن کبھی کسی پارٹی کے ساتھ اس طرح کا ظلم تشدد نہیں ہوا جو ہمارے ساتھ ہوا اور جو میڈیا کے ساتھ ہوا اور وہ میڈیا کے لوگ جن کی ریپوٹیشن تھی جن کی کریڈیبلیٹی تھی جو لوگ ان کو معاشرے کے اندر جن کو ریسپیٹ کرتے تھے اس ان میڈیا کے لوگوں کے ساتھ کیا ہوا عرشد شریف کے ساتھ کیا ہوا اور اس کے بعد یہ جو میڈیا ہاؤسز کو بند کیا گیا اور جو دھمکیاں دی جا رہی ہیں ایسے کبھی نہیں ہوا میں صرف یہ امید رکھتا ہوں کہ پہلے تو ایک رجیم تھی وہ کہتے ہیں جی ہمیں پیچھے سے آرڈر آئے ہیں جس سے بات کرتے تھے جو کچھ ایف آئے ہمیں جی پیچھے سے آرڈر آ رہے ہیں لیکن اب تو بہت ضروری ہے کہ جو نئی رجیم آئی ہے ان کو خدا کا واسطہ ہے ملک کا سوچیں اس وقت یہ ہماری پارٹی کو نقصان نہیں پہنچ رہا پارٹی تو اوپر جا رہی ہے میں نے تو اپنی زندگی میں کبھی کسی پارٹی کو اس ملک کے اندرے اس وروج پہ نہیں دیکھا جو ہماری ہے لیکن یہ ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے تو اس وقت تو سوچنا صرف ملک کا چاہیے ہمیں اور جو بھی اس وقت ملک کا سوچ رہا ہے وہ یہ نہیں چاہے گا کہ ہماری سب سے بڑی پارٹی اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کے اندر اتنا بڑا فاصلہ ہو جائے جو کہ جنرل باجوا کے دور میں تھا یہ ایک نیا وقت آیا ہے اور نیا آرمی چیف آیا ہے ان کو تو سب سے پہلے یہ فوج اور ایک قوم اور فوج کٹھی چلتے ہیں علیدہ علیدہ نہیں ہوتے فوج مضبوط ہی تب ہے جب قوم اس کے ساتھ گھڑی ہے سب یہ ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا بڑا رول ہوتا ہے پاکستان میں ہمیشہ سے ہرائے پچھلے تین ہفتے میں ظاہر ادھر بھی چینج ہوئی ہے چین آف کمانڈ ہوئی ہے کوئی تھوڑا سا ہواوں کا رخ تبدیل ہوا ہو کوئی پوزیٹیو گیسٹر ملا ہو اگر نہیں ملا تو کتنا کو آپ انتظار کریں گے دیکھیں ابھی تک تو میں ویسے آپ کو سچ بتاؤں کہ کوئی مجھے چینج نہیں نظر آیا لیکن نیار میں چیف آیا ہے اس کو ٹائم دینا چاہیے ہم نے اس کی بڑی اچھی چیزیں سنی ہے جنرل آسم کی بڑی تعریفیں سنی ہے میں نے حافظ قرآن ہے اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ یہ عمر بالمعروف پہ چلیں گے یہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا تھا کہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں جب ایک بڑے ڈاکوں کو آپ اینارو دے دیں اور چھوٹے چوروں کو آپ جیلوں میں ڈالیں وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں تو میں تو ہم تو ان سے امید لگا کے بیٹھے ہوں ہیں خان صاحب یہ بتائیے گا کہ کسی بھی ملک کی ایکانومی جو ہے وہ کومپننٹ ہوتی ہے نیشنل سیکیورٹی کا تو یہ جو ایکانومی کی آپ نے ساری صورتحال بتائی ہے اس میں آپ نیشنل سیکیورٹی کے جو ادارے ہیں ان سے کیا کردار ایکسپیکٹ کرتے ہیں اور دوسرا یہ بتائیں کہ کیا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو عمران خان پاکستان میں دوبارہ اقتدار میں قابلے قبول ہیں لیکن پہلے تو میں ایک چیز واضح کر دوں کہ یہ جو نیشنل سیکیورٹی پولیسی تھی یہ پہلی دفعہ تحریک انصاف نے نکالی تھی کمپریہنسیو نیشنل سیکیورٹی پولیسی اس میں ہم نے واضح کیا تھا کہ نیشنل سیکیورٹی ایک ملٹری سیکیورٹی ہوتی ہے اور دوسری ایکنومک سیکیورٹی ہوتی ہے یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتی ہیں سوویٹ یورین اگر صرف ملٹری سیکیورٹی بچاتی ہے تو سوویٹ یورین کو بچا لینا چاہیے تھا لیکن کیونکہ ان کی ایکانومی کولیپس کی ان کی ملکی ٹوٹ گیا تو یہ ہم نے اپنے نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل میں بڑا مثال دی ہوئی ہے اس کی لہٰذا اس وقت بڑا ضروری ہے میں اس لیے امید لگا کے بیٹھا ہوں نئے سیٹ اپ سے کہ جب آپ کی ملک نیچے جا رہا ہے اور سب کو نظر آ رہے ہیں نیچے جا رہا ہے کسی معاشی معاشیت کے ایکسپرٹ سے آج پوچھ لیں وہ سارے یہی کہیں گے کہ آگے ان کو اندھیرہ نظر آ رہا ہے تو جب ایک نظر آ رہا ہے سب کو تو کیسے یہ اس طرف ان چوروں کو جو صرف ابھی چوری ہاروز ہاروز پتا چل جاتی فرانے کا نیپ کا کیس ختم ہو گیا اب جی فلانا اب وہ اس این آ رہو کی گنگا میں نہا کے جناب اب رانہ سناولہ بھی پاک ہو گیا پہلے اب پتا چلا جی وہ مریم بھی گئی ہے تو فلانے بھی تو یہ تو ایک ملک سے مزاق ہو رہا ہے تو یہ تو میرا اکیلے کا تو ملک نہیں ہے میں اکیلہ تو ٹھیک دار نہیں ہوں کہ یہ ظلم تماشا دیکھ رہے ہیں پاکستان سے اس کے اوپر ریائکٹ کریں اس میں بہت ضروری ہے کہ ہمارے جو نیشنل سیکیورٹی کے ادارے ہیں وہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے دیکھیں ہمارے ساتھ پوری طرح میں آپ کو واضح کر دوں ہم موقف مختلف ہوتا ہے ان کا اپنا موقف ہے کہ وہ سمجھتے ہیں شاید آگر جانا چاہیے یعنی تھوڑی اور دیر چلنا چاہیے ان کو اور وہ صرف اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ اگر نون لیگ یعنی اگر کیر ٹیکر آگئے اور کیر ٹیکر ڈیسائیڈ کیا الیکشن کمیشن ہے الیکشن کمیشن تو ان کا آدمی ہے اس نے بٹھا کے ان کے لوگوں بٹھا کے اوپر آئی جی اپنا رکھ کے تو انہوں نے مار پر پھر ظلم کرنا شروع کر دینا ہے ان کا یہ پوائنٹ ٹھیک ہے لیکن انہوں نے مجھے پورا اختیارات دے ہوئے ہیں کہ جب بھی میں چاہوں گا کہ اسیمبلی توڑنا ان پورے میرے ساتھ کھڑے ہیں اس کے پر اس میں کوئی شک نہیں ہے آپ کا پہلا سوال تھا الیکشن کمیشن مجھے ناہل کرتا ہے اپنا اور پاکستان میں زلط کمائے گا وہ اور زلیل ہوگا پاکستان میں کیونکہ لوگوں کو ابھی کوئی شک نہیں ہے کہ اس سے زیادہ بددیانت دار الیکشن کمیشن پاکستان کی تاریخ میں نہیں آیا ہر فیصلہ اس کا ہماری بلکہ یہ تو نون لیگ کا جس طرح جیالہ نہیں ہوتا اس طرح ہمارے خلاف کام کر رہا ہے لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا پاکستان کی قوم پہلے ہی تیار بیٹھی ہوئی ہے ان کو سب کو ایک باشعور قوم ہے وہ بیسی الیکشن جتا دیں گے یعنی اگر میں نے الیکشن چلے مجھے ناہل کر دیا پہلے تو الیکشن کمیشن ناہل کاری نہیں سکتی اس کے پاس یہ ہے ہی نہیں ہے اگر وہ کر بھی دیتی ہے تو کیا پاکستانی قوم کسی اور کو ووٹ دے دے گی اگر میں نہ بھی پی ٹی آئی کا ہیڈ ہوا تو کیا وہ کسی اور کو ووٹ دے دے گی دیکھیں میں نے یہ بات کی تھی فرس جون کو میرے اوپر انہوں نے کہا جی اور ابھی بھی سمی ابراہیم کا انٹریویو ہے فرس جون کا انہوں نے کہا جی عمران خان کے اوپر آرٹیکل سکس لگنا چاہیے میں ایک لیڈر ہوں میں اپنے ملک کو کیوں نہ آگا کروں کہ یہ جب چور اوپر بیٹھ گئے ہیں یہ ملک کدھر جا رہا ہے اور وہ ادھر ہی چلا گیا ملک جو میں نے پیشن گوئی کی تھی فرس جون میں اگر میرا انٹریویو دیکھ لیں بلکل ادھر وہ لے گئے گئے ڈیفالٹ کی طرف لے گئے ہم اب ڈیفالٹ ہم نہیں کہہ رہے ہیں باہر کے جو ایکانومی کے ایکسپرٹس ہیں سب یہی کہہ رہے ہیں کہ ڈیفالٹ کی طرف پاکستان جا رہا ہے تو جب ڈیفالٹ کر جائے گا میرا اب اگلا سوال ہے جس نے ہمیں اس دلدل سے جدر ہم کوئے میں گرے ہوں گے اس پر سے نکالے گا تو پاکستان کے پاس اس کو دینے کیلئے کیا ہوگا مجھے بتائیں نا ہمارے پاس کیا چیز بیچنے کیلئے ہوگی کہ ہاں جی ہمیں ہم یہ آپ کو دیتے ہیں تو آپ ہمیں اب بیل آؤٹ کریں کیا ہے ہمارے پاس تو یہ تو کومن سینس ہے کہ وہ جو یعنی یہ سازش بڑی سازش یہ رجیم چینج صرف یہی نہیں تھا کہ عمران خان کو ہٹا ہو جبکہ معاشر سب سے تیزی ترقی کر رہی تھی سارے انڈیکیٹرز پوزیٹیو تھے اس کو تب گرایا گیا اور ان چوروں کو لیایا اور ملک نیچے بیٹھ گیا تو یہ تو ایک دشمن ملک لوگ کر سکتے ہیں میں اس لیے تو کہتا ہوں کہ جو بھی ملفز تھے کی جانب سے صدر پاکستان کو جو ہے وہ مدد مانگی گئی ہے تو ان کو سپورٹ کیا جائے تو کیا پی ٹی آئی اور نولی اکٹھیں مل کر کوئی معاشی جو صورتیار کو بہتر بنانے کیلئے اکٹھیں بیٹھ سکتے ہیں اور خاص اب نوازشی بھی سنائے اب واپسی کی تیاریاں شروع ہو گئی ہو سکتے ہیں سارے چوروں کو رہا اب تو صرف ایک ہی قصر رہ گئی ہے کہ اینارو وہ جو جیلوں میں بچارے غریب لوگ گسے وہ ان کو بھی اینارو دے دو ان کی تو چھوٹی چھوٹی چوری ہیں یہ تو عربوں کی چوری ہیں ماف ہو رہی ہیں وہ ہم بچاروں کی ہزاروں میں لاکھوں کی چوری ہیں وہ بچارے سال رہے ہیں سب کو چھوڑ دیں جیلوں میں دیکھیں آپ نے جو کہنا کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے ہم کیا کر سکتے ہیں ان کے پاس کیا فارمولا ہے یہ کیا کریں گے ان کے اوپر نہ پاکستان کی جو بزنس پین جو سرمایہ کار ہے نہ ان کو اعتماد ہے ان پر آج سارے پاکستان اٹھاسی فیصد پاکستان کے سرمایہ کار کہتے ہیں کہ ان کے اوپر اس پر اعتماد نہیں ہے سو فیصد باہر کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اس اکانومی پر اعتماد نہیں ہے تو ان کے اوپر کیا کریں گے ہم اس گھوڑے کے اندر کتنا پمپ بھرے گئے وہ تو مار چکا ہے گھوڑا یہ ٹھیک نہیں کر سکتے پہلے یہ اکانومی تباہ کر کے کہے ہیں جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ جب آپ سب سے تاریخ کا بڑا بیرونی خسارہ کر کے چلے جائیں جبکہ تیل کی قیمت سب سے کم تھی ان کے دور میں تو اب ان سے انہوں نے کیا کرنا ہے میں نے جب پہلی جھون کو کہا تھا کہ یہ تباہ کر دے گئے اکانومی کیونکہ میں تو تیس سال سے ان کو جانتا ہوں مجھے تب بتا دیں گے کون سا سنائر دور تھا جب انہوں نے ہماری اکانومی کو ٹھیک کیا ہو انہوں نے اپنے پیسے بناتے رہے بنگلہ دیش بھی آگے نکل گیا ہندوستان بھی ہماری سے آگے نکل گیا ان کے دور میں تو انہوں نے اب کیا کرنا ہے میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ان کو جب پہلا موقع ملا ہے انہوں نے ملک چھوڑ کے پھر باہر بھاگ جانا ہے بس میں آپ کو ڈیسیمبر کے کہے آپ کو ڈیسیمبر تک ہو جائے کا پتہ نہیں آئین میں گنجائش تھی کہ آپ منڈی لگائیں سندھ ہاؤس کے اندر اور بیس بیس کورڈ اوپیہ دے کے لوگوں کو خرید کے چینج کریں کیا آئین میں اس کی گنجائش تھی کہ کھلے عام آپ چوری کے پیسے سے چوروں کو خرید رہے ہیں اپنے لوگوں کو خرید رہے ہیں اور لوٹا بنا رہے ہیں کبھی سنا یہ برطانیہ کے اندر ہوا ہو یا کینیڈا میں ہوا ہو یا آسٹریلیا میں جہاں پارلیمنٹی ڈیموکرسی ہے وہ آئین میں کہاں گنجائش ہے یہ تو آئین کے اندر کیا گنجائش ہے اہاں این آر او ٹو کی مجھے بتائیں پبلک کا پیسہ چوری ہوا ہے پیسہ گورنمنٹ عوام کا پیسہ چوری ہوا ہے این آر او ان کو کیسے مل گیا کہیں دنیا کے اندر آپ نے سنا ہے کوئی دنیا کا ایک ملک ہے جس کے اندر چوروں کو این آر او مل جائے مجھے ایک بتائیں برطانیہ میں بتائیں کبھی کسی کو این آر او ملائے کبھی آسٹریلیا میں ملائے کسی محضب معاشرے میں ملائے تو آئین تو ان کو تب سوٹ کرتا ہے کہ جب آکے جب آپ ان کی ان کو فائدہ ہو تو آئین کو یاد آجاتا ہے باقی تو آئین کی انہوں نے ہمیشہ دھجے اڑھائی ہے شیمن پی ٹی آئی امران خان خطاب کر رہے تھے ویڈیو لینک کے ذریعے اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ مجھے افسوس ہے ان کو این آر او ٹو مل گیا کس نے دیا انہوں نے کہا کہ یہ سب کو معلوم ہے ملک میں جب الیکشن ہوں گے پاکستان تحریک انصاف جیت جائے گی مجھے فکر ہے کہ الیکشن نہ ہوئے تو ملک تباہ ہو جائے گا